آگے براتے ہیں ناظرین جو پہلے کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی اگر میں ایکسپورٹ فگر آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ پچھلے پانچ سال کے تو ہم لے کر چلے ہیں تیس ارب کے بعد دوہزار انیس میں تیس اشاریہ نو پانچ بلین ڈالرز پھر اکیس ارب ڈالر اس کے بعد دوہزار اکیس میں پچیس ارب ڈالر اور لاسٹ یر بہت ایک اچھی گروت ہماری ایکسپورٹ میں اور ہماری جو ایکسپورٹ فگر رہی وہ تقریباً اکتیس اشاریہ ساتھ آٹھ بلین ڈالرز رہی لیکن یہ سب میٹیگیٹ ہو جاتا ہے ہماری امپورٹس کے اندر کیونکہ ڈبل کا ڈیفرنس ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہماری امپورٹ تھی پاکستان کی وہ ساٹھ ارب ڈالر سے زائد کی تھی پھر اس کے بعد دوہزار انیس میں چوون ارب ڈالر کی ہماری امپورٹس دین اس کے بعد دوہزار بیس میں چوالیس ارب ڈالر اور یہ کوویڈ ڈائنٹین کے بعد دیکھا جس طریقے سے پاکستان میں امپورٹ کے اوپر رسٹرکشنز لگی تھی اس کے کچھ فگرز تھے اور اس کے بعد چھپن ارب ڈالر اور پچھلے سال سب سے جو ایک ڈراسٹک وہ فگر آئی وہ اسی ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا ہماری جو امپورٹ جو ہماری پروسیڈ تھی وہ تھی امپورٹ جو ہمارا بل تھا اس طرح جو ایک نیٹ آف کریں تو چوالیس ارب ڈالر کے تجارتی خسارت تھا پاکستان کا اب بات یہ کہ اس سال بھی کم و بیش اسی طرح کے عداد شمار جو ہیں وہ فائنل ہونے ہیں میرا سوال سب سے پہلے جو ہے زائد حسین صاحب سے ہے کہ سر اس چوالیس سے پچاس ارب ڈالر کو جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان ایک انچ بھی آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فیگرز بتائے اس کو کر ہم دیکھیں تو یہ دوزار اٹھارہ سے ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اور وہ ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا وہ کوئی پچاس ساٹھ ارب ڈالر تک گیا اور پچھلے سال جو تھا ہمارا تجارتی خسارہ اور اس کے بعد اس کو جو نیٹ آف اگر ہم کر لیں جو ہماری فورن ایمیٹنسی تو پچھلے سال ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کوئی چھے سات ارب ڈالر تھا ہمارہ ارب نہیں تھا چھے سات ارب ڈالر تھا ہم تو کافی عرصے کے بعد ہمارا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہم وہ تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر سے کم ہوگے پچھلے سال چونکہ ہم نے امپورٹ کو کافی سپریس کیا جے تو چھے سات ارب ہوا جس کی وجہ سے بزنس کمیونیٹی کو بڑی دشواری ہوئی راو میٹیریل کے پرابلم ہو گئے یہ یہ یہی سب سے بڑی بات کہ جب ہم کمپریس کرنے بھی جاتے ہیں تو ایٹ وارٹ کاسٹ تو آٹوموبیل سیکٹر کو بڑا پرابلم ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک ہو کے اور کوئی ہاف پرسنٹ پہ آ گیا تو یہ ہم نے جو امپورٹ کو کمپریس کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم ہوئے لیکن اس کا دوسری طرف بینیفٹ یہ ہوا کہ پاکستان ڈی فالٹ سے بچ گیا اور پاکستان کو چھ سات ارب لالر کا نیٹ اس میں مالی خسارہ تھا اب اس سال جو ہے بڑے عرصے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ما شاء اللہ ہمارا اس سال جو ہے تھوڑا سا شاید یا تو پلس ہوگا یعنی کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا نہیں ہوگا سر پلس میں آئیں گے تھوڑا سر پلس میں آئے گا یا برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سال اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے ہماری اکانومی میں کہ اس سال یہ کیوں اشاریہ بہتر ہوگے کہ جبکہ بزنس کمیونیٹی میں بھی کوئی ایمپورٹ کانٹریکشن یا ایمپورٹ سپریشن کی بھی کوئی ایسی کوئی خاص کمپلینٹس نظر نہیں آ رہی اس کے بعد بلکہ اس کے بعد تو ایمپورٹس کھل گئی ہیں نا انترے سے تو پھر ہم کیوں کمفرٹیبل ہیں اس کے کمفرٹیبل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری تقریباً تین ساڑھے تین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھی ہے اور تقریباً تھوڑی سی ہماری فورن ریمیٹنس بھی بڑھی ہے کچھ ہماری ایمپورٹ سبسٹیوٹ ہوئی ہے ایمپورٹ اس طرح سے سبسٹیوٹ ہوئی ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے ہم نے ویٹ ایمپورٹ تو کیا ہے لیکن کم ہم ایمپورٹ کیا ہے جو ہمارا پہلے تریڈیشنلی یہ اور بات کے ایک ایمپورٹ سکینڈل کھڑا کر دیا ہم نے ویٹ کا وہ ایک اور چیز ہے لیکن اگر ہم پیورلی اکانومی کے پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں تو پہلے ہم نورملی کچھ سترہ ارب ڈالر کے قریب ہم ایمپورٹ کیا کرتے تھے ایگریکلچر آئیٹمز کی ٹھیک ہے جو اس سال سترہ ارب ڈالر کی بجائے وہ ہوگی کوئی تقریباً بارہ تیرہ ارب ڈالر کی تو چار پانچ ڈالر کی ہماری جو ایمپورٹ تھی ایگریکلچر آئیٹم کی وہ ہماری ریڈیوز ہو گئی کچھ ہماری دو تین ارب ڈالر کی جیسے رائس کی ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی تو وہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی کوئی ایک ڈیڑھ ارب ڈالر کی ہماری آئیٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تو اس طریقے سے ہماری کچھ یعنی انکم کچھ ایکسپورٹ بڑھ گئی کچھ تھوڑی سی فارن ریمیٹنس بڑھ گئی تو اس طریقے سے پھر اور کچھ ایمپورٹ ہماری سبسٹیٹوٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مطلب جو بھی ہماری ایکنومک انڈکیٹرز جو صحیح پاتھ میں چلنے چاہیے تھے تھوڑے بہت وہ ایجیسٹ ہوئے ہیں ہلکی اس میں اور یہ سرکلس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہی لیسن ہے جو میں کہہ رہا تھا اگر ہم اسی سسٹم کو آگے لے کے چلیں اسی موڈل کو آگے لے کے چلیں بدقسمتی سے جو میں نے کہا سترہ ارب ڈالر کی جو ہم ایگری کلچر آئیٹم ایمپورٹ کرتے تھے وہ بھی بنتا ہے تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب روپیہ پاکستانی کو تو وہ ساڑھے چار ہزار ارب روپیہ جو ہے جب ہم اپنے کسان کے اوپر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ کورپریٹ فارمنگ کرنے کی بجائے ہم یہاں کے جو کسانوں کو دیتے ہیں تین چار سو پانچ سو ارب روپیہ کا پیکج دے دیتے ہیں جبکہ باہر وہی چار ہزار ارب روپیہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو وہی پیسہ اگر ہم یہاں پہ خرچ کر کے اور کورپریٹ فارمنگ یہاں پہ شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں ہماری ایریگیشن بہتر ہو جائے گی ہمارے بیچ بہتر ہو جائیں گی اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے